ہمارے پاس کولر ہیں عبدالواس فرام فیصلہ باد سلام علیکم وارش کلام گزار صاحب کیسے ہیں جی بلکل ٹک ٹاک علم دلی اللہ آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے گزاری صاحب یہ ہے کہ مجھے گردل کا مرض ہے ڈائلیسٹس میں کرا رہا ہوں آپ ڈائلیسٹس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہی ہوں کہ کوئی ایسی دوا مجھے بتائیں کہ جس سے میرے یا تو یہ پنچنٹ ٹک ہو جائے بلکل بلکل آپ ٹی وی کی طرف چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہمارے ایک لاہور میں ایک میرے فین بھی ہیں اور ان کو یہ مرض جو ہے گردے کا شروع ہو گیا اور اس کے بعد ان کو میں نے جو چیز بتائی ہے وہی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں گوھر سے سنیے گا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے گردے کا علاج ڈائلیسٹس ہونے کے بعد یعنی کہ آپ ڈائلیسٹس کروا رہے ہیں اس کے بعد پانی کا انٹیک تو لازمی منع ہو جاتا ہے پانی آپ زیادہ نہیں پی سکتے ہیں تو لیکوڈ والی چیز کے بجائے آپ کو ایسی چیز لینی ہوتی ہے جو لیکوڈ والی نہ ہو یعنی کہ پانی والی چیز نہ ہو ٹھیک ہے اور ڈائلیسٹس کے پیشنٹ گھوٹ کے حساب سے پانی پیتے ہیں گردے ویسے بھی کمزور ہیں یعنی کہ ان کے گردوں میں پرابلم رہتی ہے اور کبھی پتری ہو جاتی ہے کبھی غور مسئلہ ہے ڈاکٹر نے ابھی کہا ہے سٹارڈ ہے تھوڑا سا خرابی شروع ہو گئی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ پستے کا استعمال شروع کر دیں فوراں اور یہ پستہ تھوڑا مہنگا تو ہوتا ہے لیکن یہ بہت فائدہ مند ہے بہت فائدہ مند ہے اتنا فائدہ مند ہے گردے کے لیے کہ آپ کی تصور ہو گا یقین کریں کہ بہت فائدہ مند چیز ہیں دس دانے صبح دس دانے دوپیر دس دانے شام تھوڑا سا خالی پیٹھو کھانے کے گھنٹے بعد کھانے سے پہلے اگر جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا اس کو یعنی کہ فوراں کھانے کے فوراں بعد نہ لیں کھانے سے پہلے لے لیں یا کھانے کے گھنٹے کے بعد لے لیں